کر دی گئی تھی جس ملک میں نوجوانوں کو روزگار مل رہا تھا ایک این آر او کے ذریعے جو سپریم کورٹ کے ساکب نصار صاحب کی ذریعے عمران نیازی کو حاصل ہوا وہ ملک کے اوپر مسلط ہوا اور دوزار اٹھارہ میں آٹی ایس سسٹم کے ذریعے ایک ایسی حکومت ملک میں لائی گئی جس کے پاس نہ تجربہ تھا نہ اہلیت تھی نہ صلاحیت تھی پاکستان کی اس ترقی کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی کوویڈ دو سال بعد آیا لیکن دوزار اٹھارہ کے بعد چھ فیصد ترقی کو پہلے سال ایک اشاریہ سات فیصد پہ اور اگلے سال نیگٹیو گروت میں پھینک دیا گیا پاکستان پر اس تباہی نے جس کے اندر بنیادی کردار بغیر سوچے سمجھے ڈیویویشن کرنا تھا اور پولیسی ریٹ کو ڈبل کرنا تھا اس نے ملک کو مہنگائی اور کرزوں کے چنگل میں جکڑ دیا اور پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے کہ ہر سال دوزار اٹھارہ کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافے کا سال بنا دوزار انیس بیس اکیس اور بائیس میں مسلسل پاکستان کی معیشت لڑکتی رہی اور آخری سال جو وہ چھ فیصد کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس سے پہلے سال نیگٹیو گروتھ ریٹ تھی تو جب آپ کا لو بینچ مارک ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ترقی جو ہے وہ بھی بہت ابر کے نظر آتی ہے لیکن مجموعی طور پہ چار سالوں میں پاکستان کی معاشی صلاحیت کو تباہ کیا گیا اسے انفلیشن میں اور کرزوں کے اندر جھکڑا گیا پاکستان کی تاریخ کے اسی فیصد کرزے ان چار سالوں کے اندر لیے گئے اور اس کی ایک جھلک اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں کرزوں کی ادائیگی کی مد میں شاید ستنہ سو عرب کے قریب ہم ادا کرتے تھے تقریباً ستنہ سو عرب روپیہ پاکستان کی ڈیڈ سروسنگ کا بوجھ تھا بیس سو بائیس تئیس میں یہ بوجھ پانچ ہزار عرب کے قریب پہنچ چکا ہے اس میں تقریباً تین گناہ اضافہ پی ٹی آئی کی حکومت کر کے گئی ہے اور آج عملاً صورتحال یہ ہے کہ تمام وفاقی حکومت کے وسائل تقریباً سو فیصد کرزوں کی ادائیگی میں جا رہے ہیں اور باقی جتنے اخراجات ہیں ان کے لیے اس خسارے کو ادا کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے مزید کرزوں کی ضرورت ہوگی کیا یہ صورتحال ایک ازاد ملک کے لیے قابل قبول ہے ہم ایک دو راہے پہ کھڑے ہیں جو تباہی ہمیں ورثے میں ملی ہے اگر ہم بھی سیاسی فیصلے کریں تو ایک ایسا گڑا کھوڑ کے جائیں گے کہ جس سے شاید نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگا لیکن اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک قومی چیلنج آئد کیا ہے ہم کسی سیاسی مسئلہت کے تحت حکمرانی نہیں کر رہے ہم قومی مفاد کے تحت حکمرانی کر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی لائن آرڈر کی سیچویشن کو کیسے نورملائز کریں پچھلی حکومت نے جہاں چار سالوں میں معیشت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا وہیں وہ دہشتگردی کی اس جنگ کو جسے ہم دوزار اٹھارہ میں جیت کر گئے تھے اسے بھی انہوں نے نظر انداز کیا اور چار سالوں کے اندر مسلسل ایسے اقدامات اٹھائے کہ جن کے ذریعے سے دہشتگردوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع ملا پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس میں انتہا پسندی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں دہشتگردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان ایک آئینی ملک ہے اور کوئی ایسا گروہ جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا اس کے لیے پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان ایک پلوریلسٹک سوسائٹی ہے جس کے فنڈمنٹل رائٹس آئین کے اندر دیے گئے ہیں اور پاکستان کی اس شناخت کو جو پاکستان کا آئین اسے بحثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان دیتا ہے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیاست سے بالاتر ہیں ہم مسلم لیگ نون ہو سکتے ہیں ہم پی ٹی آئی ہو سکتے ہیں ہم پیپلز پارٹی ہو سکتے ہیں ہم کسی اور جماعت سے ہمدردی رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ان سیاسی شناختوں سے بالاتر ہوکے ہمیں بحثیت پاکستانی سوچنا ہے اور بحثیت پاکستانی عمل کرنا ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا امن دو ایسے شعبے ہیں کہ جن میں کوئی سیاست نہیں کی جا سکتی اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو پاکستان کی ہی ایک سیاسی جماعت ہے اور عمران خان جو چار سال تک پاکستان کے مضبوط ترین وزیراعظم جس ملک نے انہیں بنایا اور انہوں نے اس کا پروٹوکول انجوائے کیا وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی روا نہیں رکھیں گے وہ اس ملک کے مفادات کا خیال کریں گے آج کوئی پاکستان کا دشمن ملک حتی یہ کہ ہمارا ہمسایہ ملک اس کے کسی میڈیا میں کسی چینل میں اس کے کسی مبسر کے زبان سے ابھی تک میں نے یہ لفظ نہیں سنا کہ پاکستان کولیپس کرنے لگا ہے خدا نہ خاصتہ میں نے کسی پاکستان کے دشمن سے نہیں سنا کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان مسلسل پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ برپا کیے ہوئے ہیں صبح شام یہ ایک خوف پیدا کرتے ہیں صبح شام یہ ایک نفسیاتی فضا بناتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کولیپس کرنے لگا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے یہ وہ جنگ ہے جس کو ہائیبریڈ وار کہا جاتا ہے جس میں ملک کے دشمن ملک کے اندر سے ایسی نفسیاتی جنگ پیدا کرتے ہیں کہ جس سے اس ملک کے حوصلے کو اس ملک کی امیدوں کو اور اس ملک کی امنگوں کو کچل دیا جاتا ہے اور جب وہ ملک ناومیدی میں گھر جاتا ہے جب وہ قوم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے گولی نہیں چلانی پڑتی وہ خود اپنے ہی اس عمل کے نتیجے میں کولیپس کر جاتی ہے امپلوڈ کر جاتی ہے تو یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو خود کو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ دو صوبوں کی اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اس کی حکومتیں ہیں اس کے اوپر تو بہت ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ ان مشکلات کو سمجھے جو وہ پیچھے ورسے میں چھوڑ کے گئی ہیں یکم اپریل کو ہماری حکومت آنے سے دس روز قبل وزارت خزانہ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ سال کی آخری سماہی میں ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو گویا یکم اپریل کو انٹرنلی پی ٹی آئی کی حکومت خزانہ کھا چکی تھی خالی کر گئی تھی پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کو لپیٹ کر اس کو پیٹرول اور ڈیزل کی سبسیڈی میں ڈال دیا گیا تھا جس کے لیے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے دو سو عرب روپے کا بندوبست کر لیا ہے اور ہم اس سے لوگوں کو یہ سبسیڈی دے رہے ہیں تو وہ دو سو روپے کا بندوبست پی ایس ڈی پی یا ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط کو بند کر کے کیا گیا تھا جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو ایک ایسی سبسیڈی جس کے لیے ترقیاتی بجٹ کو ختم کر دیا گیا ملک کے تمام ترقیاتی منصوبوں سے دو سو چالیس عرب روپے کاٹ لیے گئے اور اسے پیٹرول پمپس کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ وقتی طور پہ وہ واوا کروا سکیں لیکن اس نے ملک کی معیشت میں اتنا بڑا چھید کر دیا کہ اسے سنبھالنے کے لیے بعد میں ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے تو یہ باتیں پی ٹی آئی کو پتہ ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں اگر وہ ملک کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم انہیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے کہ ملک کا ہم مزید نقصان نہ کریں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مسلسل وہ ہمارا نقصان نہیں کر رہی وہ ہمیں ٹارگٹ نہیں کر رہی پی ٹی آئی اور عمران نیازی مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے بدگمانیاں پھلا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے مایوسیاں پھلا رہے ہیں پاکستان کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کو ملنی والی بیرونی امداد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو اتنے بڑے سلاب کے نتیجے میں ہمیں ملنی تھی اور ملے گی انشاءاللہ اس امداد کو روکنے کے لیے مسلسل ایک کیمپین چلا رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر کیا آپ پاکستان